تڑی کا عذاب کے الیکٹرک کابو پانے میں ناکام شہر کے کئی علاقوں میں لوڈ شڑنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا لانٹھی میں ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے کے لیے بجلی بند ایک بجلی گائب اوپر سے آگ برساتا سورج شہرے قائد کے باسیوں کا جینا محال ہو گیا وقت سے پہلے بڑھتی گرمی نے بے حال کر دیا کراچی کا پارا آج بھی چالیس ڈگری کو چھونے کا امکان ڈاکٹرز کی پروبوشن کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سندھ حکومت کو ایک ماہ کی محلت سیلیکشن کمیٹری کے طریقہ کار پر چیف جسس آف پاکستان کا اظہار برہمی بولے ایسا کوئی کانون نہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے جو عدالت حکم کے خلاف ہو دوبارہ ایسا ہوا تو سخت کاروائی ہوگی ایڈوکیٹ جنرل نے معافی مانگ لی عدالت کا ڈاکٹروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سندھ حکومت کو کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم ہر پارکر نے بچوں کی ہلاکت پر ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس بولے اسپطال کی ویڈیو دیکھ کر شرم آ رہی ہے بچہ اسپطال داخل ہوتا تھوڑی دیر بعد لاش تھماتی جاتی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سوچ رہا ہوں خود لڑکا نہ جاؤں عدالت میں موجود رضا ربانی کو بھی دورہ لڑکانا کا مشبرہ کپتان آ رہا ہے عمران خان آج سے تک لاہور کو ہلائیں گے چیرمندری کے انصاف دو روزہ دورے میں ممبر سازی مہم کا افتتاہ کریں گے کپتان شہر کے بارہ مقامات پر رکنیت سازی کیمپوں کا دورہ کریں گے شہر کو پاکی دنگوں سے سجا دیا گیا کپتان کستقبال کی بھرپور تیاری وزیراعظم شاہر تھا کان آباسی آج دیرہ کازی کان جائیں گے نورٹرن بائی پاس اور راکی گج بیٹا سیکشن کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے سڑکیں اور دکانیں بند کرا دی گئیں مہنگائی میں بی سی عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں پانی میسر ہوگا نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کیس کے سماعت کرنے والا فول بنچ تحلیل کر دیا گیا بنچ کے ممبر جسس شاہد بلال کو ملتان بنچ ٹرانسفر کر دیا گیا خاریا میں چار بچوں سمیت پانچ افراد قتل حساس ادارے کے ملازم نے بیٹی بھابی اور تین بھتیجوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا وجہ معلوم نہ ہو سکی اے بڑا باب میں پسند کی شادی کرنے والا نو بیہاتہ جوڑا قتل لڑکی کے اہل خانہ نے سلحہ کے بہانے دونوں کو گھر بلایا قتل کے بعد لاشے سڑک پر پھینک دی دو ملزم گرفتار تیسری کی گرفتاری کے لیے چھاپے نو بیل انامیافتہ ملالا یوسف زئی سواد پہنچ گئی ملالا اپنے سکول اور گھر جائیں گی مینگورا میں اپنی سہیلیوں سے ملاقات بھی کریں گی قلعہ کی پہاڑی اوپر لگنے والی آنگ پر مکمل کابو پا لیا گیا امدادی کاروائیوں میں پاک فرانچ، نیوی ایٹ فورس سمیت، سی ڈی اے کے ہلکاروں نے حصہ لیا ترجمان این ڈی اے میں کے مطابق ہیلیکاپٹروں کے مدد سے آنگ بجھائی گئی اگواو پھر موٹروی پر آؤ کل سے اسلام آباد لہور موٹروی پر ایم ٹیک کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند ایم ٹیک والی گاڑیوں کو ہی موٹروی پر داخلے کی جازت ہوگی ایم ٹیک کے لیے گاڑی کے کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ لازم قرار بھارتی ہائی کمیشنر اجی بساریا کا لاہور میوزیم کا دورہ بھارتی ہائی کمیشنر کو لاہور اور پاکستان کی تاریخ بارے بتایا جیا تے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ اٹھارہ افراد شہید پندرہ سو زخمی سلامتی کاؤنسل کا ہنگام ایچلا سالات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ فلسطین بھر میں آج سوک کا اعلان غزہ میں قتلیام پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش جنرل سیکرٹری بولے حلاقتوں کی شفاف تحقیقات کی جائیں پشیدگی اور جھڑپوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اسرائیل طاقت کا استعمال بند کرے امریکہ اور ترکی کے مطالبات خیبر پختونخواہ میں صحت کی سہولیات کے دعوے دھرے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے امرجنسی میں بستر کم پڑ گئے ایک بیٹ پر دو دو مریض ڈرپ لگوانے کے لیے بھی بستر دستیاب نہیں مریض ویلچہر کی اس سہولت سے بھی محروم ملتان پولیس لائن پچپنوی بنچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے نوست چونتیس اہل کا پاس آؤٹ ہوئے پریڈ کے دوران بیشاورانہ صلاحیتوں کا شاندار مزاہرہ پاکستان اور چین صدہ بہار شراکتدار ہیں دفاعی تعاون سے لاکھائی انگ اور عالمی استحقام میں مدد ملے گی چینی فوج کے ترجمان کی میڈیا بریفنگ بولے فوجی تعاون دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا مداخلت نہ کرتے تو یمن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ایک حصے پر غوثیوں اور ایک پر القائدہ کا قبضہ ہوتا سعودی والی اہت شہزادہ محمد بن سلمان کامری کی میڈیا کو انٹرویو بولے یمن آپریشن نہ کرتے تو پورے خطے کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ڈانلڈ ٹرم کا انوکھا اعلان ماہ اپریل کو جنسی حراسان کے خلاف آگاہی کا مہینہ قرار دے دیا بیان میں کہنا تھا جنسی حراسان کے جرائم عام ہو چکے ایسے متاثرین کو طاقتور بنائیں گے اور مجرمان کو کٹہرے میں لائے جائے گا امریکی صدر پر خود پر کئی جنسی حراسان کے الزام لگ چکے بس ایک دن کا انتظار پھر ہوگی کراچی میں چاکوں اور چھکوں کی باہر شہری قائد میں کل سے پھر سجے گا پرکٹ میلا پاکستان ویسٹ انڈیز کی مزبانی کرے گا مہمان ٹیم آپ شام کراچی پہنچے گی پہلا میچ کل کھلا جائے گا پاک ویسٹ انڈیز ٹی ٹوینٹی سیریز کے اوقات کا اعلان پہلا میچ اتوار کی رات آٹھ بجے کھلا جائے گا دوسرا اور تیسرا میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اسکیابل پر ڈیوٹ وارڈا نے بھی معافی مانگ لی آسٹریلی نائیب کپتان بھی نیوز کانفرنس کے دوران رو پڑے کہتے ہیں پیار کرنے والے ساتھیوں اور کھیل کو دھوکا دیا امید نہیں اب ملک کے لیے دوبارہ کھیلو موسیقی